بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب تو سکول کھل چکے ہیں اور ماں کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو لنچ میں کیا دیں گے تو آج میں نے اس مسئلے کا حل لے کے حاضر ہو گئی ہوں تو جہاں پہ میں نے لے لیا دو انڈے تو اکثر بچے لیس چپس بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں چپس کوئی بھی ہوں لیس ہو یا کوئی بھی ہوں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ان کے فیورٹ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان چپسوں سے کوئی ریسپی بنائی جائے اور چپس کا استعمال اس پہ میں کم کروں گی لیکن بچوں کو پسند ہوتے ہیں اس میں یہ چپس کرنچی بن پیدا کریں گے وہ کیسے کریں گے ساری ویڈیو آپ نے میرے ساتھ دیکھنی جہاں پہ میں نے دو انڈے لے لی ہے دو ٹیبل سپون میں نے بریق شملہ میرچ کاٹ لی ہے جہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپونی بریق بریق گاجر کاٹ لی ہے سبزی آپ کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے انرجی والی چیزیں کھلانی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کھلائی جائیں کہ بچے شوک سے کھا لیں دو ٹیبل سپون میں نے بریق پیاز لے لی ہے اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ بریق سبز دنیا لے لی ہے اور سبز میرچ آپ نے اس میں اس لیے نہیں میں ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں کیونکہ یہ ریسپی جو ہے میں خاص کر کے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں ڈالنی ہے تو یہ میں نے ایک سلائس لے لی ہے بریٹ کا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا چورا چورا سا کالی ہے بچوں کو پتہ بھی نہ چلے ہم ان کو کیا کھلا آ رہے ہیں صرف اس میں کالی مرچ اور میں نمک شامل کروں گی کیونکہ بچوں کے لیے جب چیز بنائی جاتی ہے تو اس میں مرچ کا بہت خیال کرنا چاہیے ویسے گرین اگر مرچ آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں صرف دو چیزیں ہی ڈالی ہیں نمک کا استعمال کام کرنا ہے بریٹ میں بھی نمک ہے چپس میں بھی نمک ہے اور یہ بڑی شاندار سی ریسپی ہے اور بچوں کو لینچ میں بھی دے سکتے ہیں شام کو جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں تو بچے کیا کھائیں اس کی بھی ہمیں فکر ہوتی ہے یہاں بھی اب یہ جو چپس ہیں یہ تھوڑے سے ہی میں اس میں لوں گی تیسرا حصہ یہ پیکٹ کا میں نے یہ بڑے والا پیکٹ ہے وہ لے لیا اس کو بھریک ذرا سا کر لیں گے اب اس کے ساتھ میں کیا کروں گی آپ یہ آگے جا کے میرے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بہت آسان ہے آپ اس کو پانچ منٹ میں بالکل ریڈی کر لیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا یہاں بھی میں نے ایک پین لے لیا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل کے ڈال دی ہیں اور یہ جو سارا مٹیریل ہے میں اس میں شفٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ماشلہ سے کتنا اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اس میں پروٹین انڈے ہیں بچوں کی غزائیت ہے مکمل اور بچوں کو بڑے پیار سے یہ چیز اس لیے پسند دے گی جیسے ہی ہم ان کو بتائیں گے کہ میں نے چپس کے ساتھ آپ کے لیے آج ایک کالنچ بنا کے آپ کو دیئے ہے جیسے چھوٹی موٹی بوک میں بچوں کو دے سکتے ہیں یہ بند بہت زیادہ جلدی جاتا ہے چیز کو ویسٹ مت کیا کر اچھی طرح برطن کو صاف ضرور کیا کریں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اب یہ سارا مٹیریل میں نے اس میں شفٹ کیا اس کو پانچ منٹ تک دم والی آنج ہے اس پہ میں کور کر کے چھوڑ دوں گی اور یہ جو چپس آپ اس کے اوپر سارے ڈال دینے ہیں کور کرنے سے پہلے پہلے یہ دیکھیں چپس کے ساتھ اس میں کیا ہوگیا ایک تو اس میں کرنچی پانا آئے گا اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس میں ہم نے سبزیاں بھی ڈال لی ہیں اس میں بریڈ بھی ڈال دی ہے بچوں کو انشاءاللہ تین کے ہنٹے تھک تو بلکل بھوک نہیں لگنے والی ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو پھر آپ میرے چینل کا سبسرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کور کر کے اس کو میں پکاؤں گی اور یہ دیکھیں ابھی جہاں پہ ایک سائٹ پہ یہ کوئی کھو چکا ہے اب اس کو ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے تو اس کے اوپر میں ایک پلیٹ کا استعمال کروں گی تاکہ یہ ٹوٹے نہ بچوں کو ذرا خوبصورتی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اچھی لگے گی تو بچے شوک سے کھائیں گے یہ پلیٹ کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل ٹوٹا نہیں ہے آملیٹ ہمارا اس کو آملیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور سنیکس کا بھی نام دے سکتے ہیں بہرحال یہ بچوں کے لیے میں نے بنایا اور آپ اپنی پسند کا اس کو نام دے لیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ صرف دوسری سائٹ پہ تین منٹ تک اس کو کھو کر لیں گے اور یہ کتنی جھٹ پٹ سے تیار ہو گیا نہ زیادہ ٹائم لگا ہے سبزیاں جو آپ کے پاس موجود ہوں آپ اسی کا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سبزیاں اکثر پیاز اور یہ جو دنیاں یہ چیزیں تو گھر میں موجود ہوتی ہیں آگے جو موسم آ رہا ہے بہت زیادہ اچھے چیز سبزیاں مارکیٹ میں آ جائیں گی تو بچوں کو آپ ایسی چیزیں ضرور کلایا کریں تاکہ بچے شوک سے کھائیں انشاءاللہ بچوں کو اتنا مزہ ہے کہ وہ بار بار آپ سے فرمائش کریں گے جب آپ سے فرمائش کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ضرور دعائے دیں گے کہ اتنی آسان سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور میں نے یہ ہودی یہ بنا کے کھایا اس وقت جنید گھر میں نہیں تھا میں نے اس کو فون کر کے بلایا کہ آ جائے تو وہ نہیں آ رہا تھا اس کا کھانے کا تو گرم گرم ہی مزہ آتا ہے پھر مجھے اتنا زیادہ اس کا مزہ آ رہا تھا یقین مانے یہ پورے کا پورا آمیلٹ میں ہودی کھا گئی ہوں آج میں نے تبہر میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا میرا بھی دل کھا رہا تھا آج کچھ چینج کھایا جائے تو دیکھیں ماشاءالہ سے کتنی زبردست سی اس کی لک لگ رہی ہے گرم میں بھی ہاتھ میں پکڑا نہیں جا رہا ہے بلکل یہ دیکھیں ماشاءالہ سے اگر آپ نے زیادہ بچوں کے لیے بنانا ہے یہ دو بچوں کے لیے لینچ بکس اگر آپ تیار کر رہے ہیں تو بلکل دو بچوں کے لیے کافی ہوگا اگر زیادہ آپ نے مقدار کرنی ہے چار انڈوں سے بنائیں تو آپ اسی طرح ڈبل سلائس پھر کر لیں اور یہ بہت آسان سی ریسپی انشاءاللہ مجھے امید آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھا کر اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے اللہ حافظ